پشم بنگال بی جی پی کے ادھیاکش دلیب گھوش کے شریرام اور ماں درگا پر دیے گئے ایک بیان سے سیاسی بوال مچا ہوا ہے دلیب گھوش کے بیان کو لے کر ممتہ بینر جی کے پارٹی ٹی ایم سی نے موچا کھول دیا ہے اس بیچ بنگال بی جی پی کے اور سے ایک ویڈیو جاری کر صفائی بھی دی گئی ہے اور اسی کے ساتھ آروپ رتیاروپ کا دور شروع ہو گیا ہے جیسے جیسے پشم بنگال میں ویڈھان سبھا چناؤ نزدیک آ رہے ہیں تل کا تار بنانے کی کہاوت چڑیتارت ہوتی دکھ رہی ہے ٹی ایم سی بنام بی جی پی کے لڑائی میں ٹی ایم سی بی جی پی میں نکس نکالنے میں دو ہاتھ آگے دکھ رہی ہے ٹی ایم سی کے لوگ بی جی پی کے ایک ایک نیتا کے بیان کو ان کی ریلیو میں کہی گئی باتوں کو بار بار سکین کر رہے ہیں بار بار ریوائنڈ کر سو رہے ہیں کہ کہیں کوئی تھروٹی نکل جائے کوئی نکس نکل جائے اور اسی کڑی میں اس نے پشم بنگال بی جی پی ادھیکش دیلپ گھوش کے بھگوان رام اور دیوی درگا پر دیئے بیان کو لپک لیا ہے بولے تو راج نیتک اوزار بنا لیا ہے سب سے پہلے آپ کو دیلپ گھوش کا وہ بیان بتاتے ہیں جس پر ٹی ایم سی نے بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے دیلپ گھوش نے ایک انٹرویو میں کہا رام کے چودہ پوروجوں کو تو سبھی جانتے ہیں لیکن ما درگا کے چودہ پوروجوں کے بارے میں کوئی جانتا ہے کیا بھگوان رام اور دیوی درگا کی تلنا نہیں کی جا سکتی ما درگا بھگوان رام کی آرادھیا تھی راون کا ودھ کرنے کے لیے بھگوان رام نے ما درگا کی پوجا کی انہی کے آشیرواد سے راون کا ودھ ہوا دیلپ گھوش کے اس بیان پر ٹی ایم سی بھڑک گئی اسے بنگالیوں کی اسمیتہ سے جوڑ دیا ساؤت چوبیس پرگنا کی ایک ریلی میں ممتہ بینرجی کے بھتیجے اور ٹی ایم سی سانسد افشیق بینرجی نے دیلپ گھوش کے بیان کو بنگال کی مہلاؤں کے اپمان سے جوڑ دیا ممتہ بینرجی یہی نہیں رکی انہوں نے آگے کہا کہ یہ لوگ ما درگا کا انادر کرتے ہیں افشیق نے کہا کہ بی جے پی کے لوگوں کو مہلاؤں کا سممان کرنا ہوگا نہیں تو بنگلہ سنسکریتی سب کچھ سکھا دے گی ماملہ طول پکڑتا دیکھ بنگال بی جے پی نے اس ماملے میں ٹویٹ کر صفائی دی اور مدے پر ٹی ایم سی کو گھیرنے کی کوشش کی ٹی ایم سی وہ پارٹی ہے جس نے مسلموں کو خوش کرنے کے لیے بنگالیوں کو درگا ویسرجن کرنے سے روکا اسے اچانک ما درگا کی یاد کیسے آگئی ٹی ایم سی غلط جانکاری دینا بند کرے بنگال کی راجنیتک لڑائی اب دھیرے دھیرے شریڈام بنام ما درگا کے بیچ کی لڑائی بنتی جا رہی ہے ممتہ بینرجی جس طرح جی شریڈام کے نارے سے پچھلے کچھ دنوں سے چھڑ رہی ہیں اور ما درگا کو بنگالیوں کی اسمیتہ سے جوڑ رہی ہیں ایسے میں کہیں ان کی دس سال کی پرانی محنت یعنی مسلم ووٹ بینک بھی ان کے ہاتھ سے نہ چھڑک جائے بنگال کے تیس فیصدی مسلم ووٹ بینک جسے ممتہ بینرجی نے اتنے سالوں تک پوری طرح سے ساتھ کر رکھا ہے کہیں اس سے انہیں ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے ممتہ بینرجی نے مسلمانوں کو دس فیصدی آرکشن کی بات کی تھی وہ بھی دس برسوں سے ٹک ٹکی پر ہی ٹنگی رہ گئی روزگار کو لے کر بھی پروگریسیب مسلمانوں میں ناراض گئی ہے بڑی بات یہ بھی ہے کہ دیدی کی پارٹی میں ان ناراض لوگوں کو سمجھانے والا کوئی سرفمان میں مسلم چہرہ بھی نہیں ہے اور تو اور جو بڑے نیتہ بچے بھی تھے وہ بھی بی جے پی کے پالے میں آ گئے ہیں اور دینیش تریویدی سریکھے نیتہ لائن میں ہیں ایسے میں ممتہ مزدھار میں فسی ہوئی ہیں اور اس بار کے چھناؤں میں ان کی حالت اس تراجو کی طرح ہے جس کے ایک پلڑے پر مسلم ووٹ بینک ہے تو دوسرے پلڑے پر ہندو ووٹ بینک